اسلام علیکم everyone بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے the social conflict approach یہ بھی social structural functional approach کی طرح macro level پر study کی گئی ہے یعنی کہ overall society پر study کی گئی ہے یہ ہمیں ایک ایسا framework پروائیڈ کرتی ہے جس کے اگارڈنگ ہم ایسی theory بیل کرتے ہیں جس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ society جب وہ inequality کا علینا ہے مطلب society کے اندر inequality ہے جس کی وجہ سے conflict اور change رہا ہے وہ produce ہوتا ہے جنریٹ ہوتا ہے اب sociologist کیا کرتے ہیں investigate کرتے ہیں کہ کون سے ایسے factors ہیں جس کے وجہ سے inequality ہو رہی ہے اور inequality کن چیزوں کو لے کے ہو رہی ہے تو وہ factors میں آ جاتی ہے social class, ethnicity, gender, age, race ان سارے factors کے اندر social inequality ہو رہی ہے اور اگر ہم دیکھیں تو societies unequal distribution of money, power, education and social prestige ان چیزوں کو لے کے unequal distribution ہو رہی ہے اور ان چیزوں کی ان لوگوں میں unequal distribution ہے جیسے اگر ہم دیکھیں تو white people کو value دی جاتی ہے ان کو money جاتا ان کو earning ان کی زیادہ ہوتی ہے ان کو higher better education facilities دی جاتی ہیں as compared to the people of color اگر ہم اس کے اندر دیکھیں تو focus on benefiting some people while hurting others یہ ہمیں اس پار پہ focus کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ان کو تو benefit مر رہے لیکن ان کا benefit وہ دوسروں کو hurt کر رہے یعنی کہ ان کو extreme benefit مر رہے اور کچھ لوگ ان کی proper wages اور earnings بھی نہیں ملتے ان کو اس کا unequal distribution of resources دی جا رہی ہیں اس کے بعد ہم آتھ کرتے ہیں کہ sociologist using this approach to look at ongoing conflict between the dominant and disadvantaged categories of people مطلب اب dominant اور disadvantage دو categories ان کے اندر لوگوں کے آنے کو distribution ہے dominant وہ جن کو بہت زیادہ facilities دی جاری ہیں اور disadvantage وہ جن کو ان کی حق کی بھی facilities نہیں دی جاری ہیں جیسے rich in relate to the poor rich کو بہت زیادہ profit دیا جاری ہے poor کو اس کی اپنی earning بھی نہیں دی جاری ایک لیبر کو اس کی proper wage بھی نہیں جاری جبکہ جو honor ہے اس کو extra profit بھی مل رہا ہے اسی طرح white people کا ہم relate کریں تو people of color کے ساتھ men over women اسی طرح بھی اگر ہم analysis کریں for our educational system تو کیا ہوتا ہے کہ جو rich people ہیں جو جو امیل لوگ ہیں ان کے بچے جو ہیں وہ اچھے institutions میں پڑتے ہیں اچھی qualification لیتے ہیں اچھے ان کے tours وغیرہ ان کو guide کرتے ہیں اور ان کو جو ہے بہت زیادہ فسیلیٹیز دی جاتی ہیں اور پھر ان کے پر ان کو اچھی جوپس ملتی ہیں جبکہ ہم دیکھے جائیں تو ایک جو پور لور کلاس کا بندہ ہے جو ایک لور کلاس کا سٹوڈنٹ ہے اس کو جو ہے اتنی فسیلیٹیز نہیں دی جاتی وہ چھوٹے سکول میں پڑتا ہے مہنت کر کے تھوڑا آگے پہنچتا ہے اور پھر نورمل سکول میں نورمل کولیفیکیشن لے کے وہ ایک نورمل سی جو پہ آجاتا اور اسی طرح پھر یہ سسٹم چلتا جا رہے کہ جو ہے وہ ریچ سے ریچ ہوتا جا رہے اور پور سے پور ہوتا جا رہے جو ہے وہ اس کو اور دومیننسی ملتے جا رہی ہے اور دوسرے ڈیسی دوسرے انیقیالیٹی کین فیکٹرز کی بیس پہ ہو رہی ہے بات also to اندرسی کیا ہے اس کا solution کیا ہے اور کیسے انیقیالیٹی کو کم کیا جا سکتا ہے اسی طرح ہم کارل ماکس کے تیوری دیکھیں تو وہ سوشل کانسل تیوری دیتا ہے اس کی مومنٹ فرم کیپٹیلیزم ٹو کمیونیزم ہے وہ کیپٹیلیسٹ ایرہ میں تھا جہاں پہ انڈسی کیپٹیلیزم بہت زیادہ تھا اور وہ بات کرتا تھا کہ ایک دیسٹریبیشن ہونی چاہے کمیونیزم کی بات کرتا تھا اس میں دو کلاسز کے بات تھی ایک کیپٹیلیسٹ کلاس جس کو ہم بارٹس کہتے ہیں اور ایک پرولیٹریان یعنی پرولیٹریٹ کلاس جس کے اندر ہماری سلیوز وغیرہ ہیں اور اس طرح لوگ آجاتے ہیں لیبر وغیرہ آجاتی ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں جو ہماری ورکنگ کلاس جو ہماری لیبر وہ ایکسپلائیٹ ہو رہی ہے جو اس کے اونرز یعنی ایک فیکٹوری کا اونر زیادہ پروفیٹ رکھتا ہے اور اس کے لیبر کو اس کی جو پروپر ویجز بھی نہیں دیتا تو ہماری لیبر کلاس ہے وہ ایکسپلائیٹ ہو رہی ہے ایک 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 بہت زیادہ ایک رسیبیشن اف ریسورس ہے پروویٹی بڑھ رہی ہے اور اس کا سولیشن کیا ریولیشن کے ذریعے ریلیٹیٹ نہیں ہے وہ ایکسٹر بگ میں آجاتا ہے اس کے باہد ہم بات کریں سوشل کانفلکٹ اپروچ کی تو اس کے اندر دو فردر کٹیگریز آجاتی ہیں فیمنیزم جنڈر کانفلکٹ تیوری اور ریس کانفلکٹ تیوری جنڈر کانفلکٹ تیوری بیسیقی اس پار پر اینیویلیٹی اف مین اینیویلیٹی کی بات کہتی ہے اور ان کے درمیان میں جو اینیویلیٹی کی بجیسی کانفلکٹ آدھا اس کی بات کہتی ہے فیمنیزم اس سے لنگ کرتا ہے کیونکہ فیمنیزم کہتے ہیں کہ ایکویلیٹی بیتوین مین اینیویلیٹی ارسپیکٹی آرکھی مطلب جو ارسپیکٹی اور ان کی جنڈر کو ہٹاتے ہوئے جو ایکویلیٹی ہونی چاہیے دونوں کے درمیان میں اور ریس کانفلکٹ جو بات کرتا ہے کہ اینیویلیٹی بیتوین اینیویلیٹی اور اس کے وجہ سے آنے بلا کانفلکٹ بیتوین اگر ہم بات کریں فیمنیزم اور جنڈر کانفلکٹ تو اس کے اندر جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی کو زیادہ ویلی دی جاتی ہے گھر میں وہ ہیڈ فیملی ہوتا ہے ورک پلیس پر اگر ہم دیکھیں تو ایک مرد کو زیادہ اجازت ہے باہر جا کے ہیپ پوپ سٹار بنے یا اس روح کوئی بھی ڈینس سنگ سنگ جبکہ فیملیز کو نہیں اگر ہم دیکھیں تو پھر اس کے اندر ایمپورٹنس جو ہے ویمن کی بہت زیادہ ہے اب ہم بات کریں ہیرٹ مارٹینی کی ہیرٹ مارٹینی کیا ہے یہ ایک فرسٹ سوشولوجیست ویمن سوشولوجیست ہیں جنہوں نے 1853 میں سب سے پہل اپنا کام کیا تھا انہوں نے آگست قوم کی جو لیبر کلاس کی رائٹس پر بات کی پھر ویمن کی رائٹس پر بات کی کہ ان کے لئے ایڈوکیشنل پولیسی کو چینج کرنا چاہیے کہ ان کے پاس اور زیادہ اپرشونیٹیز ہونی چاہیے انسٹیٹ کہ بس شادی کر لیں اور ان کا کام ہو کے بچے پارنا اس نے کہ ان کے ایڈوکیشنل فیسیلیٹیز کو بڑھانا چاہیے پھر دوسری جو ہے وہ لیڈی جین ایڈمز جین ایڈمز نے بہت ایڈا ایڈا کی ایٹین ایڈا میں وہ سوشیولوجس تھیں اور انہوں نے ایک ہل ہاؤس شکاگو میں ان کی مدد کی ساتھ میں ان کے وہ ایزیسٹ کرتے تھے جو ایمیگرینٹ فیاملیز آتی تھی شکاگو میں ان کو تو اس کے لئے کام کی انہوں نے 11 books لکھیں اور 100 آرٹیکل لکھیں اس طرح انہوں نے بہت اچھا ادار ادا کی ہے جسے پتہ لگتا ہے کہ ایڈیویل 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 علاوہ اگر ہم بہت ساییڈیویل ہوتی ہے مور بیٹر ہیلتھ فسیلیٹیز وغیرہ ان کو دی جاتی ہیں اس کے ساتھ ہماری سوشل کانفلک پرسپیکٹیو کمپلیت ہوگیا جس کو سوشال لیجیسٹ یوز کرتے ہیں تھیوریز کو ڈیویلپ کوئی لیجی فریم ورک جس کے اندر ہمیں پتہ لگا ہماری سوشل کانفلک کیسے آتا ہے اس کے ساتھ اگزامپل دیتی ہوں سوشل سٹیفیکشن کی سوشل سٹیفیکشن کی کانفلک کیسے آتا ہے کال مارکس بات کرتا ہے کہ سوشل سٹیفیکشن جو کلاس کانفلک 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 کرتے ہیں وہ پریسٹیج اور ویلیوز وغیرہ کو لے کے کرتے ہیں کہ ان کی بیس پہ بھی ان ایکوالیٹی ہے جس کے وجہ سے کانفلک کھر ہوتے ہیں تینک یو سو مچ لائک ویڈیو پلیز لائک کمین شیئر اور سبسکرائب